موسیقی 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 اس وقت انکار ہو گیا تو پھر وہ انکار ہی ہو جائے گا جس کیفیت میں ہے وہ پھر تم لاکھ سر پٹا کھلو پھر وہ بھی اگر سر پٹا ہے تو نہیں ہوگا پھر اقرار وہ کیفیت گزر گئی ہے حضرت نجم الدین کبرا کا لندر کہ ایک مریض آیا اور کہنے لے کہ حضور وہ آپ کا فلا مریض ہے انہوں نے کہا ہاں کہنے لے کہ وہ بازشاہ کا مریض پیر ہے خالیفہ کا پیر تو ان کا نام میرے ذہن سے نگل گیا اچھا سنام ساں گیا تو کہنے لے کہا ہاں کہنے لے کہ وہ تو آپ کو کہتا ہے کہ میرا پیر تو مرگی پیر ہے کہنے لے کہا اچھا کمبہ دیسا کہتا ہے انہوں نے کہا میں ایسی کہتا ہے کہنے لے کہ اس کو سر کٹے گا آپ سمجھنا کہنے لے کہ وہ بازشاہ بھی پڑی اس کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے کہنے لے کہ اس کو بھی کٹے گا یہاں تک کہ اس نے پورا بغداد کا سر کٹوا دیا اس نے بولا کہ وہ بھی کہتا ہے اس کے وزیر بھی کہتے ہیں یہ بھی کہتا ہے اہل بغداد کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا سب کا سر کٹے گا انہوں نے کہا حضرت میرے والے کیا کہتے ہیں بڑا تیرا بھی کٹے گا بلے اپنے والے کیا کہتے ہیں میرا بھی کٹے گا یہ ہوا just حلا کو چڑھا سب کے سر کاٹے اندیں اور نجم الدین کلندر بھی شہید ہوئے اس میں تو بات یہ ہے کہ کس وقت کیا کیفیت ہے اگر وہ خالی امسی کا سر کٹوا کے خاموش ہو جائے تھا وہ پڑھ تو اسی کو رہے تھے لیکن وہ پڑھوا کیوں رہا تھا بار بار یہ آپ کا ملکہ بشمت کیا ہے یعنی آپ اپنے مریدوں کیا تاکیت ہے یہ آپ کی کیا ہمارے چچا پیتے ہیں وہ مذہب ہوگا ہے ان کے ساتھ میبی راج جلال بھائی تو ہوا کیا کہ جو وہ مذہب ہوگا ہے تو ان کے کافی مرید تھے لیکن حالت جذب تاری ہو گیا وہ نکل گئے اب وہ سال سبہ سال کے بعد واپس بستی میں آئے تو سال سبہ سال کے بعد آج جو بستی میں آئے گا تو کیا حل ہوا ہوا بال وال داڑی وارڑی بری حال وہ ایک نائی ان کا مرید تھا ارے اس نے بولا یار پیر صاحب کو کہہ کیا حل ہو گیا پکڑو پیر صاحب کو لاکھیں بڑا بیلا پھسل آگے اپنے گھر میں بٹھایا ان کو اور کہہ لے کہ حضور یہ کیا ہو گیا ان نے کہا نہیں با ٹھیک ہے سب صحیح ہے ان نے کہا نہیں 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 اس نے کہا سوچا کہ میں ان کے بال وال کار دوں ذرا اور وہ داڑی وارڑی بنا دوں ہوا کیا ان نے بٹھایا اور پانت بھون کے تولیا وارڑیا اور وہ بال وال کار دانے لگا داڑی وارڑی اب ان کے سر میں جویں پڑ گئی تھی داڑی میں جویں پڑ گئی تھی کاٹیں تو ان پر گر رہا تھا وہ بال وال سر بھی سامنے گر رہے تھے اب انہوں نے دیکھا تو جویں جویں بولے جس نے تمہارا گھر اجاڑا اللہ اس کا اجاڑے انہوں نے آئے گا تو پٹھرا پھر ہی ہے اب وہ تو چلے گئے کیا کہا کہ انہوں نے آئے گا تو ستیہ ہو گیا ہر چیز بھگ گئی سب ختم ہو گیا وہ روڈ پہ آگیا بڑے بڑے برے حال فافس ہے انہوں نے بولا یہ کس مبال میں فضل گیا میں وہ گیا پیر صاحب کے بعد میں ہماری میاں صاحب پاس آیا میاں ایسے سے ہوا کہلنے کے کیا ہوا کہلنے کے ایسے سے ہوا کہلنے کے کم بغت تجھے کیا ضرورت تھی اس کی خدمت کرنے کی تو کہلنے کے میاں اب کیا کرو اب تو کچھ بتاؤ ترکیب کہلنے کے میں کیا کر سکتا ہوں میں بھی کچھ نہیں کر سکتا بولے پھر بولے کر تو وہ ہی سکتا ہے کچھ اگر کچھ کر سکتا ہے تو انہوں نے کہا پھر وہ کیا کر سکتے کہلنے کے ایک بار تیرے ہاتھ لگیا تو پھر پکڑ لے اور پھر دارا کھڑ دے رہے تیرے سے اس کا سر مونڈ دے بس ایک یہی راستہ ہے اور کوئی دوسرا نہیں ہے اب وہ لگیا ڈھونڈنے اس کے ہاتھ وہ کہاں ہیں پتہ ہی نہیں کوئی دو ڈھائی سال کے بعد تو پھر ہاتھ لگ گئے اس سے وہ بھگڑ لائے اور انہوں نے کہا رہے میاں آؤ کہاں ہوتے ہیں لیا ہے انہوں نے بھی اس طرح لے گئے اور جب سر کچھ رہا ان کا تو خونم خان ہو گئے اب وہ ان پہ گرا کپڑوں پہ خون گر رہا جرے گا بولے جا جس نے ہمیں لالو لال کیا اللہ اسے لالو لال کرے انہوں نے نائی نے بولا بس اتنا ہی چاہیئے تھا تو تو جا انہوں نے جائیں چھوڑائی ان سے نائی کے حالات بدلنے شروع ہو گا پھر ان کے قریب کوئی نہیں جاتا تھا یہ تو مذہب کی بات نہیں یہ کیفیت کی بات ہے تو کرو بلکل کرو لیکن کیفیت کو ضرور سمجھو اسی لیے لوگ کیوں کہتے ہیں کہ مذہب اسے دور رہو کہ ان کا نہیں پتا ہوتا وہ کس وقت کیا کس حال میں کیا بات کر رہے ہیں ایسا ہونے بات سوال تم کر رہے ہو جواب وہ کسی اور کا دے رہے ہیں وہ ایک مذہب تھے میں نے ان سے پوچھا ان کے ساتھ میں کہا میں نے کہا حضرت آپ کی عمر کتنے ہو گئے میاں آرے کہلنے کہ ڈیڑھ سال میں نے کہا لیو تمہارے بات سفید سب کچھ بلکل داڑی سفید پل کے سفید بھمیں سفید تم کہہ رہو ڈیڑھ سال ہاں ہاں ڈیڑھ سال ڈیڑھ سال کا انتقال ہو اب میں پوچھ رہا تب گزری بھی کتنی ہے اور وہ بزارے تب باقی کتنی ہے تو اس طریقے سے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں بلکل کرو لیکن کیفید کو ضرور سنگید وہ ہجت کرے جو کیفید کو جانتا ہو اچھا اب رب تو بے نیاز ہے کیا اس سے جتنا چاہو مانگ لو بندہ نیاز بندے یہ کیفید کا محتاج ہے وہ کیفید کا محتاج تھوڑی ہے تو رب کے دروازے میں اور بندے کے دروازے میں یہ فرق ہے آہاں یہ سائیں کہ ہوتا اس کی پرواز اس کے دنید ہوتی ہے پہتے ہیں